کون کون مسلمان نے یہ ہاتھ اٹھاؤ نہیں پہلے اٹھا دیتے ہیں دیکھو میرے کو دیکھو پورے مسلمان ہے نا یہ کیا ہے ٹیسٹنگ کرنا پڑتا سو گئے کیا سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے اچھا پیٹ میں بات اتر رہی نہیں اتر رہی یہ ٹیسٹنگ رہتی ہے ایسا ایسا ہے مسئلہ تو اب پیارے گزرگو اور بس اب آخری بات سن لو ہمیں مسلمان ہیں نا سبحان اللہ بس اب آخری فارمولا سمجھ جاؤ اپنے مسلمان بنے کیسا کئی لوگوں نے مانے مسلمان کیسا بنے انہیں ورائے میں عبداللہ بھئی کا بیٹا ہوں مسلمان ہوں میں جناب بشیر صاحب کا پوترا ہوں میں شمشب صاحب کا بھتی جاؤں مشلمان ہوں میں غفور بھئی کا بھانج جاؤں مسلمان ہوں ایسا سمجھ کے لئے ایسا نہیں ہے میں زینب بھی کے پاس پیدا ہوا مسلمان ہوں ایسا نہیں ہے پیاری ماں اور بہنوں ذرا غور سے سنو مسلمان ہم کیسے بنے پیدا ہوئے لیبر ہال سے نرس نلا کے دھولا کے اچھا ویٹ کپڑے پینا کے لے کیا ہی دواخانے سے باہر لیبر ہال سے لے کیا ہی لیبر روم سے لے کیا کہ دادی ماں کے گدھ میں ڈال دی دادی ماں چھگو میرا چھگو میرا چھگو آ گیا میرا چھگو آ گیا دادی ماں خوش خوش نانی ماں خوش آئی ستخے جاؤں گی اممہ بلکہ نانی ماں ایسا پورے بلائیاں توڑے حالانکہ انہیں کالا ہے نانی ماں پورے بلائیاں توڑے دادی ماں بلائیاں توڑے دادی ماں کیا کرے اندر سے بٹوا نکالے نکال کے اس کے اندر سے پچاس کیلو نکال کے پورا سر سے لے کے وحر تک یوں 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 کر کے لے گے نرس رکھ لے بلکہ دی انہیں بھی بولی کنجوس بڈی پچاس روپے توڑے بلی اللہ اکبر نہیں ابھی اپن مسلمان نہیں وے بھی خالی آئے دنیا میں آپ دادی ماں کیا کرے آواز دیے کہاں ہیں جی جلدی آؤ کس کو دادا کو دادا کیا کرے انہوں بھی سمجھ گئے وزوزو کر لے کے کلیان نہ کر کے فریش ہوکے آئے دادا آتے کی دیکھیں اممہ میرا چکو بولکے دادا چوہ ہمیں انہوں ایک پچاس روپے وہاں رے فقیروں کے جیسا اب یہ گورنمنٹ تو اور پہلے تو بھی پٹے پانس سو روپے میں پیدا ہوتے تھے یہ گورنمنٹ الٹی ہے بچے پیدا کرتے پیسے دیری فوقٹ کے پٹے پورے چل رہے سو مارکٹ میں پیسے کے رہے تو اولاد کی خدر رہی تھی فوقٹ میں آئے فوقٹ میں جا رہے ہیں یوں مار رہا اسٹان ڈش پلکے گاڑی کے نیچے سو گیا خالاش فوقٹ میں چل جاؤں کئی بچے گاڑی کے نیچے جا کے چل جارے ہیں کئی بچے تو گھڑ کے خواں مڑ گیا گھڑ کے خواں کے مر جا رہے ہیں بچے سگرڑاں پی کے مر جا رہے ہیں شراباں پی کے مر جا رہے ہیں ڈرکس کر کے مر جا رہے ہیں کئی کو پھگٹ کے ہیں ذرا اچھے پیسے رہے ہیں بڑے دوا کھانے میں علاج کر آئے ہیں ایک دو تین لاکھ روپے خرچہ کر رہے ہیں تو اماں میرا بیٹا ہے بلکہ ذرا محبت رہی تھی انہوں نے مرے گاڈ گفت ویٹ فری کٹ کٹ بھی دے رہی گورنمنٹ پیدا ہوئے تو اچھا گرے کے سی آر صاحب دینے کی جگہ نہیں دیے نئی دینے کی جگہ پورا دے دے رہے چلنے تو نو پرابلم بہرحال اب دادیم آواز دیے ازان دو اب دادہ ازان دے پھر دادہ کہہ رہے ہیں جیسے ہی یہ کلمہ سنا مسلمان ہو گیا یہاں ہوئے اپن مسلمان آپن کہاں مسلمان ہوئے سمجھو یہاں ہوئے مسلمان پیدا ہوتے ہی پہلے دادہ کا نام نہیں سنیں آپن چچا کا نام نہیں سنیں بیٹے آپ کے چچا کا نام عبدالغفور ہے بیٹے آپ کے اببو کا نام عبدالجلیل ہے آپ کا نام شمش الدین ہے نہیں سنیں ایسے باتان نام بعد میں رکھے سب بعد میں رکھے پہلے ازان دیئے ازان پہلے پیارے مصطفیٰ کا نام سنائیں پہلے رب کریم کا نام سنائے وہ نام سنے تو مسلمان ہوئے ارے بھئرے بھائی مسلمان 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 کیسا بنے آپن آپن پیارے مصطفیٰ کے صدقے میں مسلمان بنے سو ہیں اپنا پورا دار و مدار پیارے مصطفیٰ ہے کونے بولو پیارے نبی اپنا پورا دار و مدار اپنی پوری زندگی حضور ہے اچھا وہاں پیدا ہوتے ہی پہلے امی کا نام بھی نہیں سنے امی کہاں اپنے کو معلومی چنے امی ٹینشن میں اندر اپنا کہاں آئے بیٹھے ہی لانے گئے ہاں اپنا آگئے آگئے بھائی مگر مسلمان ہو گئے سرکار کا نام سنگے سرکار کا نام سنگے مسلمان ہو گیا اب ہوا کہ آپ مریں گے مرتے وقت جیکوار ہے میرے پاس بیٹے آپ رکھ لو بیٹا وہ بھی مرسیڈیز ہے بیٹے وہ بڑے بھائیہ کو دے دو بی ایم ڈی وی بیٹے آپ رکھ لو بیٹا بیٹا وہ دکان ہے پہلی واری دکان پہلی پہلی وہ اچھا پیٹ کے چورہ ستہ ہاں وہ آپ رکھ لو بیٹا وہ گلی میں ایسا دکان وہ بھائیہ کو دے دو وہ ممی کو دے دو اللہ ایسا مریں گے ایسا کون کون مریں گے ہاتھ اٹھاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا کوئی بھی مرنا نہیں ہے کان تو بھی ڈکھ لے رہے بابا کون تو بھی لے لو رہے آخری وقت چل رہا کرنا کیا ہے جاتے وقت دی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو اللہ محمد الرسول اللہ مرتے وقت دی پیارے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے مرنا ہے جیسے ہی کلمہ پڑھ کے مرے ایمان کی موت نصیب ہو گئی سب حضور ہیں اول بھی حضور آخر بھی اچھا پھر آخرت کی زندگی دیکھو آپ آخرت کی زندگی کا آغاز ہو رہا خبر سے خبر میں کہے بعد فرشتہ یہ نہیں پوچھ رہے کیا نام رکھا تھا ہوتل کا پوچھ رہا تھا فرشتہ یہ پاتا پوری زندگی ہوتل چلایا اتنی بڑی ہوتل دالا بہوارچی ہوتل پوچھ رہے چھو نہیں فرشتہ وہ انجینئرین کون سے کالیج سے کیا تھا میاں تو اچھا پیٹ میں یونیورسٹی نہیں تھی تو کہاں گیا تھا کرنے کیا سے ایسے باتاں کر رہے چھو نہیں فرشتہ فرشتہ ایسے باتاں ہی نہیں کر رہے وہ سسرے سے پانچلاک روپے کئی کو لیا تھا تو بڑھے پہ ظلم کر کے ہو پوچھ رہے چھو نہیں اچھا تو وہ اتنے نمازہ چھوڑا تھا کئی کو چھوڑا نمازہ یہ باتاں ہی ہی نہیں کر رہے فرشتے کیا پوچھ رہے معلوم خبر میں جاتے گی آخرت کی منزل پہلا پہلا مقام ہے اب یہ آخرت کا پہلی سٹوڑی اب کیا سوال ہونا دیکھو بتا اس ذات اخدس کے بارے میں کیا کہتا تھا جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم خبر میں بھی گئے تو حضور کے بارے میں پوچھا جا رہا وہاں پہ نہ سسرے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نہ جائدات کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نہ کاروبار کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نہ خابلیت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نہ لیاخت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نہ عمر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نوت سال کہاں گزارا ارے وہ سب بات میں کریں گے باتاں پہلے یہ تو بول مستثمہ کے بارے میں کیا کہتا تھا پیارے نبی کے بارے میں کیا کہتا تھا خبر میں بھی نبی ہے اب یہ آخرت کی پہلی منزل پہلی سڑھی ہے اب آخری سڑھی دیکھو حضرت آدم کے پاس جا رہے ہیں جا گئے سرکار شفاعت کرو حضرت آدم ادھابو الہ غیری جاؤ کسی اور کے پاس حضرت نو کے پاس جائیں گے جاؤ کسی اور کے پاس ادھابو الہ غیری جاؤ کسی اور کے پاس حضرت ابراہیم کے پاس سب مل کر جائیں گے حضرت ابراہیم کہیں گے جاؤ کسی اور کے پاس حضرت موسیٰ کہیں گے ادھابو الہ غیری حضرت عیسیٰ کہیں گے جاؤ کسی اور کے پاس آج میں تمہاری شفاعت نہیں کر رہا ہوں گا جاؤ کسی اور کے پاس پورے گناہگار مل کر آئیں گے پیارے مصطفیٰ کے پاس سب کو دیکھیں گے کچھ اور حال میں ہوں گے آمینہ کا لار سجدے کی حالت میں ہوگا اور نبی کہہ رہے ہوں گے ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے میرے گناہگاروں کو میرے حوالے کر دے رب کہے گا امی اسطفیٰ سجدے سے سر اٹھاؤ لو میں نے ستر ہزار گناہگاروں کو جنت میں ڈال دیا ہے میرے حبیب سجدے سے سر اٹھاؤ لو میں نے اور ستر ہزار کو جنت میں ڈال دیا حبیب اب تو راضی ہو جاؤ ذرا سر اٹھاؤ دیکھو پیارے مصطفیٰ میں نے ساری دوزہ گناہگاروں سے خالی کر دی ہے جنت بھی ملے گی آخرت کی آخری منزل تو مصطفیٰ کے سب خیمے نبی کو چھوڑ کے کہا جائیں گے میرے بھائی کیا کریں گے یہ سوپ دنیا کے جھمیلے جھن جھٹا یہاں تک ہی چھے ہو یہاں ایچ کر لینا یہاں ایچ رکھ لینا یہاں ایچ چھوڑ دینا چلے جانا خصہ ختم آئے تھے ننگے ہو کے جانا ہے کفن پھن گے خصہ ختم آئے جب نمازاں ہوئی تھی جاتے وقت نماز ہونا ہے نہیں وہاں کی زندگی گزارنا ہے جنت میں رہیں گے جنت میں پکا پکا نا تو سرکار کے غلام بنو سرکار سے محبت کرو سرکار کو چاہو اپنی جان سے زیادہ چاہو اپنی جان سے زیادہ کریں گے بس ایک بات اور بول کے بات ختم کرتا ہوں پرمیشن ہے بولوں آرے واہ سبحان اللہ پیتہ تو ہے اچھا مپیٹ والے تھنڈے ہیں مگر اچھے ہیں اب ایک دو چار خود آئے تو گرم ہو جاتی انشاءاللہ اب سنو پیارے دوستو جنت میں کس کو کس کو جانا ہے جلدی ہاتھ اٹھاؤ اچھا فارمولا سمجھاتا ہوں اوفو کیا ہے میرے بھائیان اللہ سلامت رکھ میرے بھائیان کو پکا جانا ہے نا جنت میں ہاں تو سگرنا پیتے پیتے جنت مل جاتے جنت میں جانا ہے مگر مل صاحب بوٹل چھوٹتی نہیں مارتے مارتے جنت میں جاتے کئی میرے بھائیان یہاں ایسے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے بیگم کو مارتے ہماری بہنوں کو میرے بہنا خوش ہے آج مولانا اچھا کرے ایسے ہو اچھا پیٹ کو ایک تو آپا سے بچا لیے دوسرا ظالم شہر سے بھی بچا لے نہیں آج خسم کھا کے اٹھو آج کے بعد کوئی اپنی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گا بولو نہیں اٹھائیں گے آج نہیں مارتے جی تم لوگا آپ بولنے میں کیا جا رہا بولو آج کے بعد بیگم پہ ہاتھ نہیں مارنا خدا کی خسم نہیں مارنا بیگم کو آپ بولو میں بیگم کو بھی مارتا ہوں جنت میں بھی جاتا ہوں آہ آہ کیا پیارا ہے رہے تو جنت ابباجان کی جاگی رہے جو بولے وہ کر کے جانے کے واسطے جنت میں جانا ہے تو تھوڑے اچھے کاما کرنا پڑتا وہ اچھے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے بیگم کو زور سے بولو آج زور سے بولو نہیں مارنا شراب نے پینا